چودری نصار سر آپ کے ساتھ دفعہ وزیر بننے کے حوالے سے کچھ کہا ہے اب شیخ رجیز جیسے بندے سے تو بیانات میں مجھ سے تفسرات ہو نہ کرائیں نا جو بندہ سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ میں ساتھ دفعہ وزیر بنا ہوں یا تم ایک دفعہ مینواز شیف کے پہلے دور میں بنے ایک دفعہ دوسرے دور میں بنے ایک دفعہ جنرل مشرف کے دور میں بنے تین دفعہ تم وزیر بن چکے ہر جگہ کہتا ہے میں ساتھ دفعہ بنا ہوں اور کیا کچھ وہ شخص نہیں کہتا کل کچھ اور آج کچھ اور ہر ہوا کے جونگے ساتھ یہ پارٹی تبدیل کرتا ہے مجھے عمران خان نے وہ کچھ کہا ہوتا جو اس کو کہا ہوتا تو میں اسے ہاتھ نہ ملا تھا ساری عمر اس نے کہا میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا آج اس کو چپڑاسی بنا ہوں گا آپ کیوں ایسے لوگوں کو عزت دیتے ہیں جی شایخ صاحب میں نے الرجی کی بات کی ہے تو الرجی سے کچھ زیادہ ہی ہے اللہ جس کو عزت دیتا ہے نا اس کو کوئی نہیں روک سکتا میں نے زیادہ لکھ کے جوتے نہیں چاٹے چودری نصار کی طرح آپ کا پروگرام ہٹونے لگا کیونکہ آپ نے اپنے پروگرام میں میں نے نواز شریف کے جوتے نہیں چاٹے وزارت کے لیے میں پچاسی میں بھی انڈیپینڈنٹ جیتا تھا رائٹ اور یہ کہنا جناب علی کہ میں پارلیکٹری سے نہیں میں نے اپنا عزاز کیا ساری زندگی ان کے والد چکری میں آرتے رہے ہیں ساری زندگی اور یہ سارے فوجی گملوں سے پل کے جوان ہوئے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں اور یہ میں اکیلی آواز ضرور ہوں لوگ کیوں امیت دیتے ہیں میں وقت بتائے گا پاکستان کی سیاست میں سب لوگوں کا سیاسی کریکٹر ایک طرف ہوگا شیخ رشید کا ایک طرف ہوگا میں نو سال سے کھڑا ہوں میں چودری نصار کی طرح نہیں جو پریس کانفرنس کی جناب علی میں قسطنطنیہ فتح کر دوں گا تین بندوں کو گھر کے باہر گولی لگی ہے ان کے تین بندوں کو گولی ماری گئی ہے میں اگر سیاسی انتقام کا بندہ ہوتا تو میں دور چلا جاتا لیکن میں نہیں جانا چاہتا انہوں نے جررت نہیں کی مقابلہ کرنے کی شیخ رشید ایک آواز ہے عوامی مسلم لیگ ایک پارٹی کی ایک سیٹ کی پارٹی ضرور ہے اگر شیخ رشید زندہ رہا تو دنیا الیکشن میں پتہ لگے گا کہ شیخ رشید کس آواز کا نام ہے اور شیخ رشید مرے گا یہ کفن اٹھا کے دیکھیں کہ زندہ ہے کہیں پھر نہ باہر نکل آئے اور شیخ رشید کیا ہے یہ نواز شریف سے پوچھو میں چھوٹے موٹے کیسوں میں نہیں ہلجتا